متحدہ عرب امارات نے پاکستانی شو بز اسٹار ہمائیو سعید کے بعد شو بز کی مقبول جوڑی سانا جاوید اور امیر جسوال کو گولڈن ویزا جاری کر دیا ہے یہ ویزا معروف شخصیات، بڑے سرمایہ کاروں اور غیر معمولی صلاحیتوں کے حامل افراد کو دیا جاتا ہے لیکن دبائی جانے کے لیے اور بھی ویزا سسٹم موجود ہیں کون سے جانتے ہیں اس رپورٹ میں متحدہ عرب امارات نے ہمائیو سعید، سانا جاوید اور امیر جسوال کو گولڈن ویزا دیا ہے تو کیا دبائی جانے کے لیے ان کی طرح ہی معروف مقبول شخصیت ہونا ضروری ہے؟ یقیناً ایسا نہیں ہے دبائی جانے کے لیے مختلف ویزاز دیے جاتے ہیں بزنس ویزا یہ کسی بھی ملک کے ایسے پروفیشنلز کو دیا جاتا ہے جنہوں نے اپنے کریئر کے دوران اپنا بزنس سٹارٹ کیا ہو اور دوبارہ یو اے ای میں ایسا کرنا چاہتے ہوں اس کے تحت ایسے پروفیشنلز اپنے اہل خانہ کے ساتھ طویل مدت تک دبائی میں رہ سکتے ہیں اگر آپ ذاتی کاروبار کا تجربہ رکھنے والے پروفیشنل نہیں ہیں تو بھی کوئی بات نہیں آپ کے لیے سب سے مقبول ٹورسٹ ویزا موجود ہے یہ سیاہوں کے علاوہ ملازمت کے لیے دبائی جانے والوں کے لیے سب سے کارامت ہے ٹورسٹ ویزا تیس یا نوے روز کے لیے دیا جاتا ہے سٹوڈنٹ ویزا دبائی کے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کرنے والے خیر ملکی طلبہ کو ایک سال کے لیے سٹوڈنٹ ویزا جاری کیا جاتا ہے اس میں تعلیمی ادارے کی سپارش پر توسیبی کی جا سکتی ہے جبکہ غیر معمولی صلحائیتوں کے حامل طلبہ گولڈن ویزا بھی حاصل کر سکتے ہیں دبائی علاج کے لیے جانے والے مریض اور ایک دیماردار کو انٹری پامٹ دیا جاتا ہے یہ پامٹ نوے روز کے لیے ہوتا ہے اس کے لیے علاج کی ضرورت کے حوالے سے میڈیکل رپورٹس اور دیگر دستا ویزا دکھانا لازمی ہیں اس کے علاوہ ضرورت کے مطابق ریموٹ ورک ویزا ای ویزا ریٹائیمنٹ ویزا اور ٹرانزٹ ویزا بھی حاصل کیا جا سکتا ہے خبروں کا سلسلہ جاری ہے مزید خبریں شامل کریں گے بریک کے بعد آج کے ساتھ میں پہلے صفی سکول سے آتا اور لنچ باکس کا بال بھائی کے ساتھ شیئرنگ کر جاتا کبھی سینویچ کبھی کباب رول اور امی کو دکھاتا خالی لنچ باکس